السلام علیکم ڈیئر ہیروز آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے بریک بریک کے حوالے سے جانے سب کچھ کام کے دوران بریک ضروری ہے لیکن کچھ ایسی وجوہات جن کی وجہ سے آپ کو زبدستی بریک پر لگایا جاتا ہے اس سے آپ کی پرفارمنس حراب ہوتی ہے اور آپ کے پیسے بھی نہیں بن بات ہے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے بریک کے حوالے سے سب کچھ سسٹم سے لگنے والی بریک ڈیلیوری کے دوران سسٹم سے بریک پر لگ جانے کی وجوہات یہ ہیں آپ کوشش کریں کہ اس سے گریز کریں کیونکہ اس بریک سے آپ کو ڈسپیچر نہیں ہٹا سکتے اور آپ کا وقت اور کام ضائع ہوتا ہے نمبر ون آرڈر ایکسپٹ کرنے کے بعد پک اپ کی طرف موو نہ کرنے سے سسٹم آپ کو بریک پر لگاتا ہے نمبر دو زون سے باہر ہونے کی صورت میں آپ بریک پر لگ جاتے ہیں نمبر تھری فیک جی پی ایس یا پھر جی پی ایس بند ہونے کی صورت میں آپ کو بریک پر لگا دیا جاتا ہے نمبر فور اگر آپ ڈسپیچ سے بریک کا کہتے ہیں تو بھی آپ کو شفٹ اینڈ تک بریک پر لگا دیا جاتا ہے آپ خود بریک لے سکتے ہیں ہم نے سمجھا کہ شفٹ کے دوران بریک ضروری بھی ہے لہٰذا روڈ رنر میں آپ کو یہ آپشن دے دیا اس سے آپ خود دس منٹ پندرہ منٹ یا تیس منٹ تک کی بریک لے سکتے ہیں کیسے نمبر وان سٹیٹس سریکٹ کریں ریکویسٹ بریک پر پریس کر کے کانٹینیو پریس کریں بریک کی ڈیوریشن سریکٹ کریں فوری کانفرمیشن کا انتظار کریں بریک کے نقصانات زیادہ بریک پر جانے کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ شہر کی پرفارمنس بھی حراب ہوتی ہے بلا وجہ بریک لینے سے گریز کریں اور سسٹم سے لگنے والی بریک کی وجہ سے دور رہیں ورنہ آپ کی بریک پرسنٹیج حراب ہونے پر آپ کو وان کیا جاتا ہے امپروف نہ کرنے کی صورت میں آپ کو سسپینڈ اور آف بورڈ بھی کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس سہولت کو دھیان سے استعمال کریے اور اپنی بریک کی پرسنٹیج کم یا ہو سکے تو صفر فیصد ہی رکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں بریک سے متعلق ہر قسم کی انفرمیشن کلیئر ہو چکی ہوگی لہٰذا کم سے کم بریک لیں تاکہ آپ کی اپنی پرفارمنس اور آپ کے سٹی کی بھی پرفارمنس افیٹ نہ ہو شکریہ